اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد شاہد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضا رضا یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زوہر کی چار رقات نماز فرج آپ گھر پر کیسے ادا کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گجارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک جروع کر دے اور آگے شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے دوستو سب سے پہلے آپ کو نیت باندھنی ہے نیت اس طرح سے کرنی ہے نیت کی میں نے چار رقات نماز فرج وقت زوہر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے مخب میرا قعبائی شریف کی طرف اللہ اکبر یہ کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد آپ سنہ پڑھئیے سبحان اکاللہم وویحمدی کا وطبائر قسم کا وطائل ازدو کا ولی الہ گیروں کا سنہ پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں اس کے بعد سورة الفاتحہ پڑھیں یعنی کہ الحمد شریف ایک مرتبہ پڑھیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے سورة فاتحہ پڑھ کر کوئی بھی ایک سورت جو بھی آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ لیجئے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکو میں جائے رکو میں آپ کو تین مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنا ہے اس کے بعد سمی اللہ علیمان حمیدہ کہتے ہوئے رکو سے خڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں سجدے میں آپ کو سبحان رب العالی تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اڑ جانا ہے پھر دوبارہ سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں دوسرے سجدے میں بھی سبحان رب العالی تین مرتبہ پڑھیں یہ ہو گئی ایک رکعت نماز مکمل اللہ اکبر کہہ کر دوسری رقعات کے لئے خڑے ہو جائے دوسری رقعات میں آپ سنا نہیں پڑے الحمدل شریف ایک بار پڑے ایک بار صورت پڑے جو بھی آپ کو یاد ہو اس کے بعد رکو کرے سزدہ کرے اور تیشد میں بیٹھے رہے تیشد میں آپ کو ایک بار اتیات پڑھنی ہے اتیات آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اللہ اکبر بڑھ کر آپ تیسری رقعات کے لئے خڑے ہو جائیے تیسری رقعات میں آپ الحمدو شریف ایک بار پڑھئے ایک بار کوئی بھی صورت پڑھئے اس کے بعد میں رکو سزدہ کر کے اللہ وہ اکتر اکات کیلئے خڑے ہو جائیے چوتی اکات میں بھی آپ کو ایک بار علمد شریف پڑھنی ہے ایک بار صورت پڑھنی ہے رکو کرنا ہے سزدہ کرنا ہے اور سزدہ کر کے تیشد میں بیٹھ جانا ہے تیشد میں آپ کو ایک بار اتیات پڑھنی ہے اتیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم آپ کو پڑھنی ہے درود ابراہیم آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے درود ابراہیم پڑھ کر یہ دعا پڑھے یہ پڑھ کر سلام فیر لے نماز مکمل کریں